دوستو احساس بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات ہیں کہ احساس بے نظیر پروگرام کی نئی قسط کب سے جاری ہوگی جو کہ پہلے بھی تقریباً پورے تین ماہ تاخیر کا شکار ہے عوام بری طرح اس حکومت سے مایوس ہو چکی ہے عمران خان کے دور حکومت میں اس طرح کا کام نہیں ہوتا تھا جس طرح سے یہ حکومت کر رہی ہے کمر توڑ مہنگائی ہونے کے باوجود غربہ رلیف سے محروم ہیں سستہ پیٹرول سستہ ڈیزل اسکیم بھی جاری کی گئی مگر کسی گھو بھی وہ رقم نہ مل سکی اور اب احساس پروگرام کو بھی بند کر دیا گیا ہے اب حکومت پاکستان کی طرف سے جو نیا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس سے متعلق ہم مکمل طور پر آپ کو نئی اپ ڈیٹس سے اگہ کریں گے کیا باپ لوگوں کو چودہ ہزار روپے کی نئی قسط کس تاریخ سے بلنا شروع ہوگی اور جن لوگوں کو ابھی تک جانچ پڑتال کا یا ناہل کا مسئلہ پیش آ رہا ہے ان افراد کو کیا کرنا چاہیے یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی امداد بہ آسانی ان مراقش سے حاصل کرتے رہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام افراد جو احساس پروگرام میں ابھی تک ناہل ہیں یا جانچ پڑتال میں ہیں ان افراد سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے سن لیں کہ جو لوگ ناہل ہیں وہ افراد جا کر احساس بے نظیر پروگرام کی ریجسٹریشن مرکز میں نئے سیرے سے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں وہاں پر جا کر اجانٹ سے یہ بات نہیں کرنی کہ ہم نے دوبارہ سروے کروانا ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہم نے نیا سروے کروانا ہے کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سروے کروانا ہے تو ان لوگوں کو واپس گھر خالی ہاتھ بھیج دیا جاتا ہے مختصر سے آپ لوگوں کو بتائیں تو آپ نے وہاں پر جا کر نئے سیرے سے اپنی ریجسٹریشن یقینی بنا لینی ہے تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ کو احل کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ جانچ پردال میں ہیں ان لوگوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ابھی تک انتظار کریں جو ہی نئی قسط جاری ہوگی پورٹل کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور آپ کا سٹیٹس بھی بحال کر دیا جائے گا اور اگر آپ لوگ اس امداد کے مجھتے ہی کہیں تو یقیناً آپ لوگ اہل ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ احساس بے نظیر پروگرام کی نئی قسط کب سے شروع ہونے والی ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں کسی بھی دن یہ قسط شروع ہو سکتی ہے لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے حتمی تاریخ کا اعلان تو ابھی تک نہیں کیا گیا البتہ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ پچیس ہزار روپے کی قسط جب تک سلاب سے متاثرہ ازلا میں جاری رہے گی تو اس کے بعد چودہ ہزار روپے کی یہ قسط بھی جاری ہو جائے گی اس کے علاوہ وہ لوگ جو سلاب متاثرہ ازلا میں رہتے ہیں مگر ان کو پچیس ہزار کی یہ امداد نہیں مر رہی تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اکاسی اکتر یعنی ایٹ ون سیون ون پر میسج کریں گے اور اگر آپ شناختی کار نمبر ایٹ ون سیون ون پر سنڈ کر چکے ہیں مگر امداد نہیں مر رہی تو اپنے صوبے کے متعلقہ ہیلپ لائن نمبر پر آپ اپنا شناختی کار نمبر سنڈ کر سکتے ہیں اور ان نمبر پر سنڈ کرنے سے امیدی واسک ہے کہ آپ کو اہل قرار دیا جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہم آپ کوئی مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر فرما دیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ نئی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان